بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے سوچا کہ میں آج بنا رہا رہا ہوں تو آپ رکھوں کے ساتھ برور شیئر کروں تو اس کے لئے صرف مجھے تین چیزوں کی ضرورت ہے دوتھ، آدھا کلو، دہی، آدھا پاؤ، یا آپ اس کی جگہ صدقہ، یا آپ اس کی جگہ لیمو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں لے رہی ہوں نمک نمک، اگر آپ نمکین چاہتے ہیں تو ضرور دالیں اب ہم جلتے ہیں اس کو بنانے کے لئے مجھے یہ دوتھ صرف پین میں ڈال کے ایک بولٹ کے دینا ہے تو میں بولٹ دے کے میں آپ کو دکھاتے ہوں وہ بالہ آرہا ہے اب اس کے اندر اگر ہی رکھئے وہ ڈال لیے بارن اب اس کے اندر نمک کروئے تقریباً آدھا چاہے کچھ مٹ اس کو میں بہر سا موک کر دی یہ سٹھا ہوں گی اب یہ ایک منٹ کے بعد ایک منٹ آپ دیکھیں اکٹرنسمند اتیاب سے کیجئے یار دائیے اس طرح سے شروع ہوں ململ کے کپڑ کے اندر ہی نمک کروئے اس طریقے سے پورا اس کے اندر آگیا اور پانی اس کے نیچے آ چکا ہے اب پانی کو آپ کسی بھی آٹے میں یا کسی بھی چیز میں روز کر سکتے ہیں اس کو پھیکے نہیں زیادہ ہیتر چاپنوں میں ڈال سکتے ہیں اب میں کیا کروں گی اس کو آپ ٹام دیں اس طریقے سے تھوڑا سا پریس کر اس کا پانی نکال ململ کے کپڑے کے اندر آپ اس کو بام کر کسی جگہ ہنگ کر لیجئے ایک سے ڈیر گھنٹے اور دبا دبا کی جتنا پانی نکال سکتی ہیں اتنا نکال لیجئے اس کے بعد اب میں آپ کو ایک سے ڈیر گھنٹے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں کافی اچھے طریقے سے اس کا پانی نکل چکا ہے اور یہ ایک ٹکیا فارم میں آ چکا ہے اس کو میں پلیٹ میں نکال لیتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں ہمارا پانیر بلکل تیار ہے کتنا ٹھوس اور کتنا آرام سے بنا چکا ہے اس کو آپ فریزر میں ایٹ ایر ٹائٹ باکس میں کر کے رکھ سکتی ہیں اور یہ ہمارا مزیدار پانیر ہوم میٹ پانیر نہ ہارڈ ہے نہ اتنا سوفٹ یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اس کے اندر ہے کتنا سوفٹ ہے ٹھیک ہے میں اس کے کیوٹس کی کر لیے ہیں دیکھیں آپ یہ کلکل بھی نہیں دوٹری دیکھ سکتے ہیں اتنا سوفٹ ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ ضرور بنایں ہوم میٹ اور بازار کے میں کہتا ہوں ہرگز ہرگز نہ لیں کیونکہ بازار کے پتہ نہیں کب سے بنے ہو ہوتے ہیں یہ آپ تازہ بنائیں اور آپ کو بننے میں صرف ہارڈلی ٹین منٹس لگیں گے اور ہنگ کر دیجئے اور جب تک آپ کی سکتے تیار ہوگی یہ بھی تیار ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ تو لیجئے ناظرین ہمارا بنیر بلکل تیار ہو چکا ہے اب اس کو آپ گھر میں بنائیے اور اپنے مزیدار خاموں میں ضرور استعمال کیجئے میں اپنی انشاءاللہ آنے والی آئندہ ویڈیو میں میں آپ کو اس پر نیر تستمار بھی بتاؤں گی انشاءاللہ پالک بنیر بھی سکھاؤں گی اور میں تو کافی چیزوں میں اس کو یوز کرتی ہوں تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کو ضرور 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 بتاؤں گی مجھے دعا میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بچت سے جل ملے اس کے لیے آپ کو بل آئیکن کو دور دبانا ہے اللہ حافظ